اَا تَذْكُرُ يَوْمَا يُن كُنْتَا تُعَانِقُ دَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَاجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجُ وَرَحْمَةً تَسْرِ فَتْحُوا يَوْمَ الْعَجِّ الْأَكْبَرِ اصل میں سورت کے ملور کے بعد یاد رکھیں اللہ تعالی نے اس ضرور کو حکم دے دیا کہ وہ اعلان کر دیں کھل کے اعلان کر دیں چونکہ الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا حوالی جدیرت الارب فتح ہو گیا اسلام کا قلبہ ہو گیا تو اس بھی یہ حکم ملا کہ ان چیزوں کا اعلان کر دیں اس سار حضور نے امیر الحج بنایا تھا حضرت ابو بکر یاد رکھیں کہ شریف مسرح کے اعدوار سے اہل سنت والجواد کے حضور کے بعد جو خلافت ہے وہ منصوص نہیں ہے یعنی اہل سنت کا ہی عقیدہ ہے کہ خلیفہ منصوص نہیں اس کے لئے نسل نہیں ہوتی بلکہ خلافت جو ہے وہ عمر شورہ ہے کہ مجلس شورہ جس کو عمیر بنا دے اس کو قبول کیا جائے گا اسی لئے سیدیں اہاں اشارات ملتے ہیں اور وہ اشارے سارے اس طرف ہیں کہ حضور پاک کی دلی تمنہ یہ تھی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر آپ نے اعلان نہیں کیا اس کی خلافت کا لیکن اپنی زندگی میں ان کو امیر الحج بنایا تو یہ بھی ایک دلیر تھی کہ میرے بعد امیر ابو بکر اسی طرح حضور پاک نے اپنے زندگی میں آخری ایام میں وفات کے قریب اپنے مسلے پر امامت کا حکم دیا تو ابو بکر کو کہ مروہ ابو بکرن فلیسلی بن ناس یعنی امام بنایا تو انہوں پکر یہ اشارات تھے حضور پاک جیسے کہ بعد آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آولت نے آکے حضور سے مسائل پوچھے مسائل پوچھنے کے بعد حضور نے کہا گیا رسول اللہ صاحب اب ہمیں جو بھی مشکل آتی ہے دینی آپ کی خدمت پر حاضر ہو جاتے ہیں حل ہو جی لیکن آپ نے وفات تو فرماتی ہے آپ کے بعد ہم کیا کہیں تو حضور نے فرمائے فاتھی اب آفا کریں میرے بعد ابو بکر کے پاس آئے اچھا آولت بھی بڑی کچھ سمجھ جاتی ماشاءاللہ اور دیکھا حضور ابو بکر نے بھی تمننا ہے تو فرمائے فاتھی اومر بھرکو اومر کے پاس آئے اور نے کہا حضور اگر اومر بھی فوت ہو جائے فرمائے فاتھی عثمان پھر عثمان کے پاس آئے اور نے کہا حضور اگر عثمان بھی فوت ہو جائے فرمائے پھر بطن الارض خیر منظریا پھر مر جانا زیادہ بہتا ہے زمین پر زندہ رہنے سے مانا یہ تھا کہ فتن شروع ہو جائے حضور سے عثمان کی وفات کے بعد دروازہ کھل گیا تو دروازہ ٹوٹ گیا تو یہ بھی اشارہ تھے سارے کہ میرے بعد ابو بکر اس کے بعد عمد اس کے بعد عثمان ایک اشارہ تھا تائین نہیں تھی چونکہ تائین جو ہے وہ نص نص نہیں ہے اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیت کے وقت جو استدلال پکڑا تھا چونکہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کے لیے انصار میں سے بھی نمیندہ کھڑا ہوا اور قریش میں سے عمی بکر تو حدیث مبارک آ گئی کہ لا خلافت الا فی قریش حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد قریشی کے مغیر خلیفہ کسی کو نہ پہلا تو انصار نے اپنی درخواد واپر لے لی جب باتیں ہو گیا کہ خلیفہ جو بھی ہوگا وہ قریشی ہوگا ہم قریشی تو نہیں ہیں اب اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ خلیفہ کون بڑے تو سب سے بڑی کبیر باتیں اور بین دریل جو تھی حضرت عمر نے کھڑے ہو کے پیش کی انہیں کہا لوگو غور کا وہ اس بات پہ جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے وہ اس کو دنیا کے امام نہ بنایا حضور نے اپنے مسئلے پہ کس کو کھڑا کیا تو سب لوگو نے بیت کھا لی تو یہ دلیلیں تھیں اشارات تھے وردہ اہل سنت کے حدیق یہ بات اور باتے ہے کہ خلافت منصوص نہیں ہوتی ہاں شیعہ کا اگیرہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ منصوص ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت علی کی امامت پر کوئی ایک نصبی پیش نہیں کر سکتے بس ایک دعویٰ ہے بلکہ یاد رکھیں حضور کی وفات کے دنوں میں ہی حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ ام رسول اللہ حضور کے چچتے انہیں حضرت علی کو بلائے انہیں کہا کہ حضرت علی میرا مشورہ یہ ہے حضور کی زندگی میں آپ الحمدللہ ابھی حیات ہیں اور اِنِّي لَأَعْلَمُوا عَلَامَاتَ مَوْتَ قُرَيْش میں قریشی لوگوں کی موت کی علامات جانتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ حضور کی موت جو ہے یہ بیماری وفات کی بیماری تم ایسا کرو کہ حضور سے خلافت لکھوالو تاکہ آپ کی وفات کے بعد خلافت کا جھگڑا ہی نہ لہے جب حضور نکھرے حضرت علی نے کہا عباس یہ میں کبھی نہیں کروں انہوں نے کہا ایک وجہ دیا ہے کہ حضور بیمار ہیں آپ یعنی قریب الوفات ہیں اور ہم خلافت لکھوالو تاکہ ہیں یہ وقت حضور کے ساتھ بواسات کا ہے یہ حضور سے خلافت لکھوالو اور دوسری بات یہ اگر حضور نے لکھ دیا تو الحمدللہ اگر انکار کر دیا پھر قیامت تک ہماری نسل پر خلافت نہیں آئے اس لیے اس کو اللہ پر چھوڑ دو جیس کے مقدر میں ہے وہ بنے گا تو حضور طریقے خود نہیں لکھوالو یہ جو انہوں نے کس سے بنائے ہوئے ہیں مسئلہ کرتا سے نام سے اگر ایسی کوئی دلیل تھی حضرت علی نے تو پیش نہیں کی ان کو پتہ ہیں چودہ سال کے بعد کہاں سے وہ کارل مل گیا اس ٹام مل گیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حاج کا امیر بنانا بھی ایک قسم کا اشارت اسی لیے جب حضرت علی کو بھیجا گیا تو حضرت بھگر نے پوچھا امیرن مامورن تم امیر بن کے آئے ہوئے ہیں میرے مات حضرت علیہ نہیں ہیں مامور میں تمہارے مات حضرت مجھے تو ان جیدوں کے اعلان کے لیے بھیجا گیا ہے چونکہ قائدہ یہ ہے حکم خداوندی بھی یہی ہے کہ یا آپ خود اعلان کریں اور یا آپ کے خاندان کا پویان بھی اعلان کریں اس سال حضرت علیہ نہیں فرمایا آپ دست حضرت علیہ کو حضرت علیہ تشریف لے آئے تاکہ اللہ کا کہلہ جو دہا ہے وہ ہر قسم کے مشرق کرنا رسوم سے علامات سے بطوں سے حتیٰ کہ مشرقوں سے بھی پاک ہوگی ہے پھر آگے حضرت علیہ تشریف لے آئے تو اس لیے اس سورہ کو براعہ بھی کہتے ہیں اور اس سورہ کو سورت فاضحہ یعنی کافروں کو شرمندہ کرنے والی اور اس سورت کو سورت العذاب بھی کہتے ہیں کہ کافروں پر عذاب کا اعلان کرنے والی واللہ کو علم